موب لنچنگ بنگ ہونا چاہیے کے نہیں ہونا چاہیے سیفٹی ایک تو مسلمانوں کے لیے بننا چاہیے کے نہیں بننا چاہیے جہیز رکنا چاہیے کے نہیں رکنا چاہیے ساتھ دوگا کی چھوڑ کر بھاگو گے اگر نبی کے ناموس کے لیے جیل جانا پڑے گا تو چلوگے کیا چلوگے کیا اس گاؤں گوئیں تک اسلام کیسے پہنچا ہے ہم کو تجھ کو کیا پتر ہے جب امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا گیا نا تب اسلام آگے بڑھا جب بلال کو زمین پر لٹا لٹا کر پیٹا گیا کوڑے بلال کی پیٹ پر گر رہے تھے سفر اسلام کر رہا تھا خاندان بدر میں لوٹ رہا تھا اسلام آگے بڑھا رہا تھا خیمِ کربلا میں جل رہے تھے اسلام کا اجالہ زمانے میں دیکھ رہا تھا اس لیے آج بلیابی کی تھوڑی سی کڑوی گفتگو برداشت کر لیجئے اور نقیبِ اجلاس فاضلِ غرامی حضرتِ مولانا جمال اختر صاحب شائرِ اسلام جنابِ دلور شاہی شریکِ سفر رہے ہمارے بہت سارے علماء اکرام جو ممبر پر ہیں ان لوگوں نے بھی شرکت کی ہے تحریک ہوگی تو ہوگی جس طرح معظم پانچ وقت ایمان والوں کو آواز دیتا ہے تم سنو نہ سنو تم سنو نہ سنو ہم حیل السلام کہ صدا رکنے نہیں دیں گے دیتے رہیں گے پارٹیوں کی غلامی کا پٹہ ڈال کر گاؤں میں گھومنے والوں تم سنو نہ سنو میں اپنی اولادوں کے مستقبل کی صدا لگاتے ہیں میرے سبر کا امتحان ہر روز لیا جاتا ہے مکانوں کو پھوک کر میرے سبر کو جانچا جاتا ہے میری اولادوں کی موب لنچن کر کے میرے سبر کو ٹٹولا جاتا ہے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے بچے رانچی میں نکلیں تو حکومت کے وردی دھاری گنڈے اک کے سین تالی سے میرے بچوں کو گولیاں مار کر میرے سبر کو ٹٹولا جاتا ہے میرے بچے گولیاں کھاتے رہے ہم سبر کیے ہیں مکانات میرے بھوکے ہیں ہم نے سبر کیے ہیں میرے بچوں کی لنچنگ ہوئی ہے ہم سبر کیے ہیں لیکن جہاں میرے نبی کی عزت کا سوال آ جائے گا اے مولانا یہی دیکھ کر مولویوں کو ہمارے بچے آوارہ بن لے وہ سمجھ رہے ہیں کہ موبائل میں کوئی بہت بڑی چیز ہے تب مولوی چوبیس گھنٹہ لگا ہوا ہے کیا کریں اب تو کام کی گفتگو کرنے کے لیے کس سے کریں اس جذباتی طبقے سے جو اپنی ماں کو سو روپیا نہیں دیتا اگڑی پھاڑ کر کے لٹا کیا ان سے بات کی جائے جو اپنے پڑوس کے دیوار کی جوان بیٹیوں کا درد نہیں سن پاتا اور اپنے بھائی اور اپنی اولادوں کا ساؤدہ کرتا ہے تین لاکھ پانچ لاکھ کیا اس سے بات کی جائے جو اپنی گاڑی اپنا پٹرول اپنا ڈیزل اپنا کھانا اپنے پیسے کا بائینر بنا کر رانچی پٹنا گری ڈی جا کر دھری بچھا سکتا ہے لیکن اس کو اس کی اپنی نسلوں کے لیے آواز دو تو پوچھتا ہے ہم کو کیا ملے گا اگر ہمارے مساجد کے ایمہ تھوڑا سا جاگ گئے اور گاؤں کے صدر اور شگریٹی تھوڑا سا ہوش میں آ جائیں تو دو ریکات کی نفیل اگر نیت بات لیں گے ہم جب چند گھنٹوں کے لیے ایک لاکھے کا کیسان سڑک پر بیٹھ جائے تو سدہ کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے ہم نیت بات کے سڑک پر ہٹ کھڑے ہو گئے تو زمانے کو پیچھے ہٹنا پڑے گا لڑائی تو ہو گئے تم ساتھ رہو نہ رہو اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ جنگ سب کے نصیبے میں نہیں ہے یہ جنگ سب کے نصیبے میں نہیں ہے اگر یہ جنگ سب کے نصیبے میں ہوتی تو کربلا میں سری بہتر نہیں جاتے کن کے بیچ بولیں ہم اب تو بول دو اوئے زور سے بول دو چاروں طرف سے ایک آواز ہو کر زور سے بول دو تب میں نے مولانا نظرل حسن صاحب سے کہا کہ سنی یہ بہت ہو گیا آدمی بیمار پڑتا ہے بلٹ کم ہو بلٹ کینسر کسی کو ہو تو ہر مہینے بلٹ پورے بوڑی کا نکال کر دوسرا بلٹ ڈالنا پڑتا ہے بولو صحیح کے غلط ارے زور سے بولو نا اور اگر ڈائی لیسیس پر کوئی پیسنٹ چلا گیا کٹنی ڈیمیج ہے تو اس کی بوڑی کا سارا پانی ایک پائپ سے باہر نکالا جاتا ہے وہ سویلا وہ سویلا لازار پھرتے گئے وہ سویلا لازار پھرتے گئے تیرے بلد باغر پھرتے گئے تیا کہ تیاں پھرتے گئے تیاں پھرتے گئے موسیقی اچھا بتا ہے کس کس کو یاد ہے یہ کلام کس کس کو یاد ہے نسل نہیں بدلتی جس کو یاد ہے مرے صاحب موقع پڑے جس کو یاد ہے مرے صاحب مرکٹ پڑے وہ سورے ہلا خون نہیں بدلیں گے اب ہم اپنے بچو کی نسل بنلیں گے اور مصر نسل بنائیں گے یہ زہار اس کو عباد ہے موسیقی 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 ستر ہزار سامنے ستر ہزار سامنے ستر ہزار سبہوں میں اس گلی کا اس گلی کا جو دام میں جس میں مانگ دیتا جیدار مانگ دیتا جیدار تیتے ہے موسیقی 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 اگر ہر سیکنڈ جان دے تو میں دیتے رہوں گا یہی کہتے رہوں گا نارے تکبیر نارے نسانت مسلکِ حالہ حضرات مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام مذہبِ اسلام ادارِ شریعہ پتنا بیار اللہ با خلاب رسول فلیانی زندہ با کیا پیانی ایسے نہیں ایسے نہیں اب نہ جاگو گے تو زندگی میں کبھی نہیں جاگ سکو گے ابھی اگر چٹکولے والی تقریر ہو ہاں 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 کرنے لگ جاؤ گے غیرت مر گئی ہے تمہاری تم نارا نہیں لگا سکتے تم جواب نہیں دے سکتے کر کیا سکتے ہو ایسی تقریر پر تم نہ جاگ سکے تو زندگی میں کبھی نہ جاگ پاؤ گے پورا مجمع ایک ایک ہاتھ اٹھائے جو مرد ہے وہ ہاتھ اٹھائے جو عورتیں ہیں وہ چپ چاپ بیٹھ جائے نارا لگائیں نارے تکبیر نارے رسالت غازی ملت تحریکِ بیداری بس گفتگو کا یہ حصہ حق تو یہ ہے کہ حق زور سے بول لو حق تو یہ ہے کہ حق حق تو یہ ہے کہ حق ایک وفاگار اور لائک بیٹا اپنی ماں کی خدمت کرتا ہے اور خدمت کرتے کرتے جب ماں ساتھ چھوڑ دیتی تو آخر میں بیٹا کہتا ہے کیا کریں کوشش تو بہت کی زمین بھی بگئی جائے داد بھی بگئی سب بیچ دیا اس کا ہمیں کوئی ملال نہیں اس کا ہمیں کوئی ملال نہیں افسوس یہ ہے کہ بیٹا ہونے کا ہم نے حق میرے عزیز اس وقت تک تیری اولاد و قلوم وکلانگ اور اپنگو سمجھیں گے جب تک تم دھر کے جیوگے ابھی آئے تھے مولانا جمال اختر صاحب مدھوپور میں تحریک ویداری تھی اسی دن رات میں ادھری سے گزرے جگدیش پور میں کچھ جوانوں نے ہم کو روکا یہ تھا کہ ہم جوان کچھ آپ کے ساتھ تبادلے خیال کریں ان جوانوں کو کسی بڑے سیاست دانے آنکھیں دکھائی تھی کہ زادہ مسلمانوں کے بچوں کے پڑھانے کی بات مت کرو ورنہ لال دروازے میں ڈلوا دوں گا ہمارے بچے کچھ صورت کچھ کلکتہ کچھ دلی رہتے ہیں بچوں نے فون کیا میں نے کہا اس سورما کو کہہ دو کہ رئیس القلم کی ایک چھوٹی سی چھینی آ رہی ہے کہہ دو ہے ہمت تو آوے حکومت اس کی ہے بولو آوے پاور میں ہے وہ یہاں بولو آوے اس کے آنے کی تو ہمت نہیں پڑی لیکن پردے کے پیچھے سے ایک پی سی سی اور چاپا نل کا دلال آواز دے رہا دلور بابو کس قدر لانت اور شرم آتی ہے یہ بات کہتے ہوئے ہمیں میری قوم نے اب تک لوگوں کو ستہ دیا لیکن مانگا تو نہ اسکول مانگا نہ کالیج مانگا نہ انورسیٹی مانگا ان حکمرانوں کو بھوٹ دینے کے بعد میری قوم ایک چاپا کا لیکن طلاب مانگتی ہے میں پوچھتا ہوں کیا تُو طلاب میں اپنی نسلوں کو دھوبانے کے لیے طلاب مانگا کیا تُو نے اپنی اولادوں کو کواں میں دفن کرنے کے لیے کواں مانگا اگر تیرے بازو بیمار نہیں ہیں تو اپنے کھیت کی مٹی کاٹ کے پانی نکال زمانے کے کواں پر اب بھروسہ مت کر کیمیکل کے دور میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اب تُو زمانے سے کوئے کی خیرات مت مانگا اگر تُو نے بھوٹ دیا ہے کسی کو تو چھاتی پر چڑھ کے گھٹا پکڑ کے مانگ مجھے پینے کا پانی نہیں چاہیے ہمیں پیاس لگے گی تو کربلا یاد کر کے دل بہلا لوں گا مجھے اپنی نسلوں کو زندہ رکھنے کے لیے ہمیں اسکول چاہیے کالیڈ چاہیے یہ باتیں تجھ کو کون بتائے گا تم میں نے مولانا نظر اللہ صاحب سے کہا کہ مداریس ہمارے علماء چلا رہے ہیں چلانے دیجئے ہم جانتے ہیں کہ میری قوم پیروں کی زبان سمجھتی ہے عالموں کی نہیں سمجھتی ہے میرا عالم اپنی پیٹ پر سمنٹ کی بوریا لے کر مسیدوں کی تعمیر کے لیے شہر میں گزر سکتا ہے لیکن میری قوم آگے بڑھ کر یہ نہیں کہہ سکتی کہ حضرت آپ دے میرا کانبھا ہوگا لیکن ماف کرنا میں نے دیکھا مولانا جمال صاحب کہ اپنے بال بچوں کو چھوڑ کر مزدور کی طرح لوگ نہ جانے کہاں کہاں لگے ہوئے ہیں کسی کی حویلی بنانے میں لیکن یہ بھی بلیاوی جانتا ہے کہ جنت کی چابھی بیچنے والوں جنت کی چابھی بیچنے والوں تمہاری اپنی خود کی کوئی پکی نہیں ہے لیکن بانٹے جا رہے ہو مصبائی صاحب میں بھی چاہتا تھا ایک جنت خرید لو لیکن سوچتا ہوں کوئی بہلول دھانا ملے جب تو خریدوں گا اس لئے آج اتنے بڑے مجمع میں ایک ذمہ داری دینا چاہتا ہوں مولانا سید نظر الحسن صاحب کو اگر پیروں میں کانٹا چوبنے کا خوف ہو تو میرا شریک سفر مت بنیے گا ہم اپنے علماء سے کہتے ہیں کہ اگر کانٹوں کے چوبن سے خوف زدہ ہو تو باہر مت نکلو گا ہاں اگر کیل پر دھوڑنے کی تمنہ ہو تو چلو رئیس القلم کی راہ چل پڑتے ہیں ہم نے کہا ہے ان سے کہ اس پورے علاقے میں ہمارے بچوں کے پوزیشن دیکھ لیجی بیٹیوں کو دیکھ لیں بڑے مشکل سے پانچ دس گاؤں میں ملا دو تو شاید پچیس تیس بچے ہائی سکول پاس ملیں گے بولو صحیح کے غلط ہے ارے زور سے بولنا ماف کرنا یہ طاقت سے بلیاوی کے کسی حصے سے کسی کو ڈر نہیں لگتا لیکن کفر کو اسلام اور قرآن سے بہت ڈر لگتا تم میں نے ان سے کہا آج سے قریب ایک سال سے میں ان کے پیچھے پڑھاؤ پہلے والی غریبی اب نہیں ہے رہے دو ہزار پانچ میں آئے تھے نا ہم چھے میں اب تسلیم رضا کے گاؤں کا نامیوں بھول جاتے ہیں تم کیا کرے سٹھ نال یعنی نال ہے سٹھ شکر ہے لٹھمار نہیں صدر صاحب ہمارے بہت محبت کرتے لو انہوں نے مجھ سے کہا بلیاوی تم آئے تھے میرے باپ کی عمر کے انہوں نے کہا دو ہزار پانچ یا چھے میں تم آئے تھے مجھے یاد ہے اس وقت جب میں اسی راستے سے جمعی کے لیے نکلا تھا تو میں آنکھیں بند کر کے نہیں چلتا دیکھ رہا ہوں ہمارے بچے کٹورے میں پانٹا بھات لے کر کے کھا رہے ہیں کئی کئی چھت دکھائی دیتی تھی کئی کئی اچھا مکان نظر آتا تھا کسی کسی کے دروازے پر اس زمانے میں یا تو راج دوت موٹرسائیکل ہے یا ٹی وی ایس آج گاؤں میں جو دروازے دروازے چار چکا یہ نہیں ہے کھینڑا کھینڑا بچھاؤنا جو تھا لیکن میں تجھ سے پوچھتا ہوں میری قوم کے جوانوں بزرگوں بتاؤ اپنے ضمیر پر ہاتھ رکھ کر جب اللہ نے مکانوں کی شکل بدل دی سونے کا بسطر بدل دیا کھانے کی نعمتیں بدل دی تو کیا تیری نسلیں نہیں بدلنی چاہیے ارے زور سے بولو نہیں بدلنی چاہیے زور سے بول نہیں بدلنی چاہیے زور سے بولو نہیں بدلنی چاہیے کیسے پت لوگے کیا بولا طاقت سے اسی قسم کا بھیڑا لوگ بنا کے میری بچوں کو رکھنا چاہتے ہیں بیٹے کاغت سے نسلیں نہیں بدلتی میرے لال کلم سے نسلیں بدلتی ہیں تب میں نے ان سے کہا کہ ایک ادارہ ایک سکول ایسا ہو جہاں مذہب کے ساتھ ہم ٹین پلس ٹو سے آگے بڑھ کر کے اپنے بچوں کو سٹیٹ سرویس کمیشن جھارکھن پولیس بیہار پولیس نیٹ کی تیاری کبھی بھی خواب دیکھو تو چھوٹا مت دیکھو بڑا دیکھو اور کبھی بھی گھر بناو تو پچیس سال دیکھ کر مت بناو کم سے کم دو سو سال دیکھ کر بناو جب یہ ویزن ہوگا پیڑ آج لگاؤگے تو کل ہی اس کا پھل نہیں ملے گا دل بھر بابو یہ آخری باتیں کرتے ہیں محلانا جمال صاحب آدمی کے لگائے ہوئے پیڑوں سے پھل نکلتا ہے بندر کے لگائے پیڑوں سے کبھی پھل نہیں نکلتا اب آپ کہیں گے کہ تو سچ یہ ہے کہ بندر نے اگر پیڑ لگا بھی دیا تو صبح سے لے کر شام تک بیس مرتبہ اکھاڑ کے دیکھے گا لگا ہے کی نہیں لگا ہے میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تیر کو ارے زور سے بولو نہ آ رہی ہے بیس مرتبہ اکھاڑ کے دیکھے گا لگا ہے کی نہیں لگے یعنی وہ شام تک اس کو ادھمارہ جب تک نہیں کرے گا اکھاڑ کے دیکھتے رہے گا اس قسم کے لوگ ہمارے معاشرے میں بھی ہیں جب کسی جب کسی جب کسی مشن کی بنیاد پڑتی ہے تو پھل شام تک نہیں آتا ہے تب تیرا بلیابی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے اللہ کے باستے روک سکتے ہو تو روک رو دلبر بابو پندرہ دن پہلے بلیابی چوبیس گھنٹے تک خوش میں نہیں رہا رو تیرا مولانا نظرالحسن رات کو دھائی بجے میرے موبائل پر آدھا درجن مش کول تھا مش بھائی صاحب میں فون نہیں اٹھا سکا تھا میں فون نہیں اٹھا سکا تھا جب اسٹیج سے اترا گاڑی میں بیٹھا ہوں تو میں نے موبائل چیک کیا تو لگتار مش کول تھا مجھ کو لگا کوئی ضرور بڑی مسیبت میں میرا پڑا ہے جب یہ دھائی بجے رات کو اتنا کال کیا ہے فون لگایا تو ایک بچہ فون اٹھاتا ہے بولا حضرت سلام علیکم سسکیاں لے رہا ہے میں نے کہا بیٹے ہوا کیا بولو بولا میری بہن کی بارات آئی تھی لگ بھگ ڈیڑھ سو لوگ تھے رات کو بیس آدمی کا کھانا گھٹ گیا میرے ابو کرز لے کر کے مہمانوں کی زیافت کا انتظام کیا تھا لڑکے کے باپ نے کہہ دیا میں کس بھک منگے کے ہاں اپنے بیٹے کا نکاح کر رہا ہوں جو میرے مہمانوں کو ایک بک کھانا نہ کھلا سکا حضرت میرے ابو یہ صدمہ برداس نہیں کر سکے اور ان کا ہارٹ اٹیک ہوگی ابھی میں ہاؤسپیٹل میں ہوں میں نے کہا بیٹے کسی لڑکے کو بھیجو جہاں باراتیوں کو کھانا کھلایا جا رہا تھا ذرا وہاں جا کر دیکھیں کہ کچڑے میں کتنا کھانا پھیکا ہوا ہے ایک لڑکا دیکھ کر بتایا کہ حضرت پچاس آدمی سے زیادہ لوگ کھانا کھا سکتے تھے اتنا کھانا نقصان کر کے ڈبے میں پھیکا ہوا ہے تیرے بلیاوی کو کوئی حکومت والا نہیں ہرا سکتا رے ہرایا تم نے ہے تم نے ہرایا ہے مجھ کو ورنہ رئیس القرم کی دعاوں کی وہ برکتوں کی چھنٹری آج بھی اسی آن پان کے ساتھ کھڑی ہے اگر تُو میرے اس میشن کے ساتھ کھڑا ہو جا تو پانچ سال کے بعد کسی عبداللہ کے گھر کے چوکھٹ سے کسی زینب کے محزت کی ماتم کی عرض ہی نہیں نکلے گی نہیں نکلے گی تب بلیاوی نے محسوس کیا کہ میری میں اپنی قوم سے پوچھو گا کہ بتا اس قتل کا مجرم کون ہے اس لئے آج کے اس تاریخ ساز عطیق ملک کونفرنس میں آپ سے بنتی کر کے کہوں گا چاہے جس گاؤں کے ہو گاما کے ہو سدگاما کے ہو کالا پہاڑ کے ہو کہیں کے بھی ہو اگر چاہتے ہو اپنی نسلوں کو بدلنا تو ہر گاؤں کے جوانوں میٹنگ کرو آپس میں میٹنگ کرو اور تیہ کرلو کہ میں اپنے گاؤں میں اس بھارات کو نہیں آنے دوں گا جس بھارات میں ٹی جے باجہ ہو اس بھارات کو اپنے گاؤں میں داخل نہیں ہونے دوں گا میرے کاؤں میں اب باجہ بجا کر کوئی بھارات نہیں لائے گا آنا ہو تو مصطفیٰ کی ناکھ پڑھتے آمیں استقبال کرنے نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت فیضانِ حضورتی کے ملت حضرتِ علامہ غلام رسول بلیاوی بولو یہیسا ممکن ہے کر سکتے ہو ارہ بولو نہ کر سکتے ہو کتے لوگ کر سکتے ہو ذرا ہاتھ اڑا کے بتا مرے کو یہ جو کھڑے ہیں وہ جو کنارے کھڑے ہیں جو پیچھے کھڑے ہیں بیٹھے ارہ پورا دونوں ہاتھ اڑھا مرد کی طرح اڑھا کے رکھو اڑھا کے رکھو کیا ڈی جے گاجہ باجہ والی بارات کو اپنے گاؤں میں داخل ہونے دوگے کی روکو گے زور سے بول کے بتا داخل ہونے دے گا کی روکے گا داخل ہونے دوگا کی روکو گے نیچے کرو بارات لے جاؤ لیکن اللہ کے واسطے کسی بچی کے باپ کے موت کا سبب مت بنو اور کھانا کھاتا ہے میرا عزیز تو اتنے ہی لینا جتنا تو کھا سکے تو کس کی عزت سے کھیل رہا ہے آج تو کسی دوسرے غریب کی بیٹی کے باپ کی آبروں سے کھیلے گا تو یاد رکھنا کل تیری بھی بیٹی ہوگی اور تیری بھی عزت سے کوئی کھیلنے والا آئے گا تو میں نے تو اپنی ذمہ داری ادا کر دی میں چاہتا ہوں کہ جو اگلا ہمارا تعمیری مشن ہے کتنی زمین ہے وہ گئی ابھی تک ابھی تک جو لے لی گئی ہے مدرسے والی فیضان تاجو شریعہ میں ہی ابھی آفیس رکھی ہے جامعہ فیض العلوم دھت کی ڈیل روڈ پر بورا بیچھا کر رئیس القلم نے شروع کیا مولانا جمال وہ تصویر بھی مجھ کو لگی تو میں آج بھی جب وہ تصویر یاد آتی ہے تو بلیابی کی آنکھیں رکھتی نہیں ہیں وہ کیسا عالم تھا جو دین میں پڑھاتا تھا اور جمعیرات کے دن خود ہی سائیکل میں جھولا باندھ کر مٹھیا تسیلے نکلتا تھا ٹائمز آف انڈیا گرہ ہندوستان ٹائمز نے اس تصویر کو چھاپا تھا مجھ کو کسی نے دکھایا کہا کہ اصل علامہ کو دیکھنا ہو تو مجھ سے ملیے گا مجھ کو بھی اشتیاق ہوا کہ میرے اصل علامہ کو یہ کہاں چھپا رکھا تب انہوں نے دکھایا یہ دیکھی یہ تصویر ہے میرے پاس کہ وہ قادری فقیر دین میں سڑک پر بورا بچھا کر بچوں کو پڑھاتا تھا اور شام کو اپنی نسلوں کو زندہ کرنے کے لیے دروازے دروازے مٹھیا مانگتا تھا تو ایمان سے بولو کیا میں اس علاقے میں آپ ضرورت محسوس کر رہے ہوں کہ کوئی ایسا ایک سکول ہونا چاہیے ارے بولو نا زور سے بولو ہونا چاہیے زور سے بولو ہونا چاہیے ہمارے بچوں کو پڑھنا چاہیے آپ ساتھ دوگے کوئی ایک نوجوان ہو تو پانچ سو روپیے سے میری مدد کر دے آج سے اس مشن کی شروعات کر رہا ہوں میں نے آواز دیا ہے آنے دیجئے راستہ دے میں نے آواز دیا ہے بھئی آنے کا راستہ دو میں جانتا ہوں کہ میری قوم کے پاس چادروں کے لیے پیسے ہیں نسلوں کو زندہ رکھنے کے لیے پیسے نہیں ہیں میں جانتا ہوں کہ پیروں کے ہیں خدمت کے لیے پیسے ہیں اپنی نسلوں کو عزت کے ساتھ زندگی گزارنے کے حوصلے پیدا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں میں نے آواز دیا ہے سوہان یہ ایک نوجوان سو روپیہ لے کر آیا ہے سو روپیہ نہیں دس لاکھ ہے ایک منٹ کے لیے اپنی جگہ سے اٹھو بلیابی اپنے باپ اور اپنی اولاد کی حویلی کے مشن کا آغاز نہیں کر رہا ہے آپ کی نسلوں کے مستقبل کی آج بنیاد ڈال رہا ہے اللہ نے صحت کے ساتھ رکھا تو انقریب جیلوں کا سفر تو مقدر ہے زمین خرید نہ سکے تو یوں ہی بانس گاڑ کے قوضہ ہم بھی کرنے کی ہمت شبان اللہ ایک دلور وابو نے بھی ایک منٹ کے لیے اپنی جگہ اٹھو اور جس سے جو بند پڑے ہیں جس سے جو بند پڑے ہیں بس ڈالتے جائیں جس سے جو بند پڑے ہیں وہ جو سامنے کھڑے ہیں وہ بھی ہیں یہ سوچ کر کے کہ آج مستقبل کی بنیاد پڑ رہی ہے آنے کا راستہ دو ایک دم آنے کا راستہ دو اٹھو میری نوجوانوں بتا دو حکمرانوں کو ہم وہ بھی ہم وہی قوم ہیں جو اپنا مذہب بجا لیتے ہیں خاندان لٹا کر کے اور اپنی نسلیں بچا لیتے ہیں اپنے مال اور اپنے اسواب لٹا کر کے ہم محتاج نہیں ہیں ہم پھوس کے چھپر سے سفر کرتے ہیں تو اللیگرڈ انورسیٹی بنا سکتے ہیں ہم محلے کے ایک روم سے سفر شروع کرتے ہیں تو وقت آتا ہے تو جامعہ ملیہ اسلامیہ بھی بنا لیتے ہیں آگے بڑھو آنے دو دیکھو وہ لڑکے راستہ روک رہے ہیں ماشاء اللہ میں نے آواز دیا ہے دو روپیہ بھی ہو تو لے کر آگے بڑھ جاؤ اور اگر پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں تو پانچ قدم گن کر آگے بڑھو زمین کو گواہ بنا کر اے زمین آج میری نسلوں کے مستقبل کی نسلوں کے مستقبل کی تعمیر کی بنیانک پڑھ رہی ہے اے زمین جن کے پاس پیسے تھے وہ پیسہ دیر کر جا رہے ہیں میرے پاس پیسہ تو نہیں تھا پربردگار میں دینے والوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا میرے رب میں دینے والوں کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا اسی جذبے اسی عقیدت کے ساتھ آگے بڑھو دو روپیہ بھی ہو تو اپنی جیب میں مت رکھو بہت دیو ہو دلبر کو الحمدللہ آپ تو میرا دلبر وہ ہے سبان اللہ میرا دلبر وہ ہے کہ جب تحریق بیداری میں لوگ دیتے ہیں تو میرا دلبر کھم ٹھوک کے کہتے ہیں اب مجھے مد دو دینا ہو تو اپنے گاؤں کے پیش امام کو دے دینا میری طرف سے دینا ہو تو گاؤں کے پیش امام کو دے دینا الحمدللہ میرے علماء اتر گئے ہیں جن کو بہت کم تنخواہ آپ دیتے ہو یہ جب اتر گئے ہیں میدان میں تو یاد رکھنا طوفان کو لوگ روک سکتے ہیں ایمان والے کے مشن کو نہیں روک سکتے ہیں اما جب مٹھیا کے چاول سے کڑورو بچے بھارت میں روز پا لے جاتے ہیں مٹھیا کے چاول سے جب کڑورو بچے روز پا لے جاتے ہیں تو یاد رکھنا ہم تھوڑی سی اپنی انگلیوں کی انگلیوں کی حرکت بڑھا دیں گے تو ہم بھی زمانے کے محتاج نہ رہیں گے کوئی ضروری نہیں چھت البیسٹڈ ڈال کر اپنے نسلوں کو پڑھانے کا انتظام کریں گے اپنے بچوں کو مستقبلہ اور اپنے بچوں کا بھویش بدلیں گے تو یاد رکھنا وہ بدلے گا تو صرف قلم سے بدلے گا کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو موہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آلہ وہ آلہ ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ ہمارا نبی اور چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی اب کھڑے ہو گئے ہو تو ایک بار ایک بار سارے لوگ صدا دے دو لبائک یا رسول اللہ بولا دور سے لبائک یا رسول اللہ اب میں تم سے پوچھو مسلمان بتا میرے نبی کی عزت اور ناموس کے لیے قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے ہاتھ اٹھا کر جواب دو ہاتھ اٹھا کر جواب دو ہاتھ اٹھا کر جواب دو میرے نبی کے ناموس کے لیے قانون بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے موب لینچنگ بنگ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے سیفتی ایکٹ مسلمانوں کے لیے بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے جہید رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے ساتھ دوگے کی چھوڑ کر بھاگوگے اگر نبی کے ناموز کے لیے جیل جانا پڑے گا تو چلوگے کیا چلوگے کیا چلوگے کیا اگر حکومت نہیں سنے گی تو ٹھکانے لگاؤگے کیا نہیں سنے گی تو سناؤگے کیا یاد رکھ لو حکمرانو چاہے جہاں کے ہو ہم اپنی جان کی قربانی دے کر اپنی جان سے سمجھوتا کر سکتے ہیں نبی کی عزت سے کبھی سمجھوتا نہیں ہونے دیں گے بیٹھ جائیے سلام علیکم ورحمت اللہ